اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے جی ایکسرسائز 5 بھی یہ جی متمارکس بک 3 دی 3 سیونتھ ایڈیشن جنی ایڈیشن آیا ہے اس ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے جی قویسٹن نیبر 6 7 اور 8 کریں گے آج کی ویڈیو میں اس کے جو پچھلے قویسٹنز ہیں پہلے میں کروا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے تو کوشٹن پر سکس ہمارے پاس ہے کہ ری رائٹ ایچ او دے فالوینگ اندار ویڈیکل فارم انہنس ایویلویٹ تیرزلز اس میں ہم نے کرنا کہ کیلکلیٹر کا یوز نہیں کرنا اور ان سارے کوشٹنز کو ہم نے سول کرنا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فرس جو ہمارے پاس پارٹ ہے وہ ہے جی ایٹی ون پاور وان بائی ٹو تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے ریڈیکل فارم میں اس کو لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ایویلویٹ کرنا ہے لکھ مجھے کے نئے پاس ہم نے صلوشن او پارٹ میں ایٹی ون پاور وان بائی تو اس کے ایک عشر کے عشر کی حfillek ہم نے اس کا اینجیسے کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ایویٹ ہے مجھے پاس ہمیں بیاں مجھے دیتے ہیں政یسے اندیں شرص ماں ہے کیا ہمارے پاسگئے ہیں یہاں پاور واہ ڈے تو یہاں پہ مجھے دیتی ہیں ایٹی وان پاور وان بائی ٹو تو یعنی کہ کس کے ایکوال ہوتا ہے وان بائی ٹو سکوائر اوٹ کے ایکوال تو میں اسے لکھ دوں گی سکوائر روٹ آف ایٹی وان ایٹی وان کا اگر ہم ایل سی ایم کریں تو ہماری پاس کیا آتا ہے کہ ہماری پاس آتا ہے کہ 3 کی ٹیبل سے ہو جاتا ہے یہ 3 2's are 6 3 7's are 21 3 9's are 27 3 3's are 9 اور 3 1's are 3 1 2 3 4 تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی کیوب روٹ آف میں پاس کیا آجے گا سوری سکوائر روٹ ہے سکوائر روٹ آف میں پاس کیا ہے 3 پاور 4 تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی کہ 3 پاور میں پاس کیا آرہا ہے 4 آرہا ہے یا اس کو اس طرح لکھ لیں کہ سپلٹ کر کے 3 سکوائر اور 3 سکوائر لکھ لیں ٹھیک ہے ایسے پیر بنا کر لکھ لیں اب کیا ہوگا سکوائر اور سکوائر روٹ آپس میں cancels out تو میں پاس کیا آجے گا 3 into 3 which is equal to 9 آگیا ہمارے پاس اس کا answer ٹھیک ہے جی next part جو ہے میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں b part ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں solution b part تو b part کے ہمارے پاس minus 27 whole power 1 by 3 تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں minus 27 whole power 1 by 3 whole power 1 by 3 اس کا مطلب کیا ہے یہ کیوب روٹ ہے تو میں یہاں پہ لکھ لوں گی جی کیوب روٹ آف minus 27 minus 27 یہاں سے یہ اگر آپ دیکھ لیں 27 کا تو کیا ہے ہمارے پاس one two three three times three تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں دیکھ لیں کیوب روٹ آف کیوب روٹ آف minus 3 into minus 3 into minus 3 دیکھیں minus minus کیا ہوتا ہے plus پھر plus minus minus اور 3 کو three times multiply کریں تو کیا آتا ہے آپ کے پاس 27 آتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس ہو جائے گا جی کیوب روٹ آف minus 3 whole power 3 کیونکہ three times لکھا ہو ہے اب کیوب اور کیوب روٹ آف اپس میں cancel آت تو میرے پاس اس کا answer کیا آگیا ہے minus 3 تو یہاں پہ solve ہو گیا ہمارے پاس اس کا b part بھی solve ہو گیا اب کرتے ہیں next part جو کہ میرے پاس ہے جی اس کا c part تو یہاں پہ side پہ کر لیتے ہیں میں لکھ لیتے ہوں solution c part c part کے جی ہمارے پاس 16 whole power minus 1 by 4 تو 16 ہے ہمارے پاس اور ایک اور بات ہے کہ ہمارے پاس کیا لکھا ہو ہے کہ 16 whole power minus 1 by 4 تو minus اسے plus میں کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اسے denominator میں لے کے جانا پڑے گا تو میرے پاس آجے گا 1 by 16 whole power اور 1 by 4 اور 1 by 4 یعنی کہ کس کے equal ہوتا ہے 4th root کے equal ہوتا ہے تو 4th root of 16 ٹھیک ہے جی کیا آگیا میرے پاس آپ کیا کرنا ہے 16 کا اگر ہم LCM لیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 16 کا میں لوں تو 2 8s are 16 2 4s are 8 2 2s are 4 2 1s are 2 تو کیا آرہے 1 2 3 4 تو 1 by 4 root of 2 power 4 یہ دنوں آپس میں cancel out ہوگے میرے پاس 4 power 4 اور 4th root تو میرے پاس آنسر کیا آگیا اس کا 1 by 2 اب کرتے ہم اس کا نیکس پارٹ جو کہ میرے پاس D part ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں solution D part تو D part جو ہے اس کو میں دیکھ لیتی ہوں D part ہے میرے پاس 4 power 1.5 1.5 تو میں ہاں پہ لکھ لیتی ہوں کہ میرے پاس ہے 4 power 1.5 سب سے پہلے تو اس کو point ختم کرتے ہیں 1.5 ہے نا point کے نیچے لکھے 1 آگے 1 digit ہے تو 1 0 تو میرے پاس کیا آ جائے گا 4 power 15 by 10 اب یہ دونوں کس کی table میں آتے ہیں 5 کی table میں divided by 5 divided by 5 تو 4 power 5 3s are 15 اور 5 2s are 10 تو میرے پاس کیا آگی 4 power میرے پاس آگیا 3 by 2 4 power 3 by 2 آگیا ہے تو 1 by 2 کس کے equal ہوتا ہے square root کے equal ہوتا ہے اور اندر کے آ جائے گا میرے پاس 4 کا cube ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آگیا 4 کا cube اور hole میرے پاس آگیا اس کا یہاں پر جو ہے وہ 4 کا cube اور hole میرے پاس اس کا square root آگیا ٹھیک ہے جی تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ ہم یہاں پر cutting اس کی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کر لیں گے اس کو next sheet میں لے لیتی ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں میرے پاس کیا ہوگا اس کا کہ یہاں پر ہمارے پاس ہو جائے گا square root اور 4 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 2 کا square hole کا cube تو یہ میرے پاس ہو جائے گا square root of 2 3 6 ہوتے ہیں تو 2 power 6 ٹھیک ہے جی تو میرے پاس ہو گیا 2 power 6 square root ہے نا تو hole power کیا ہو جائے گی 1 by 2 تو 2 3 6 ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میرے پاس کیا آگیا 2 power 3 آگیا اس کا answer ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا میرے پاس اس کا answer 2 power 3 next part کرتے ہیں جو کہ میرے پاس ہے جی اس کا e part تو e part دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے 8 power 5 5 by 3 تو میں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں solution e part 8 power 5 by 3 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ہے 8 power 5 by 3 جو by میں ہوتا ہے نا نیچے denominator میں ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے ریڈی Quel Deят the power 5 by 3 cube root of 2 power 3 whole power 5 تو میرے پاس یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ cube root of 3 5 زر کیا ہوتتا ہے 15 2 power 15 اور cube root ہے تو یعنی کہ hole power کے ہمارے پاس 1 by 3 2 power 15 hole power 1 by 3 تو میرے پاس کیا ہوتا ہے 3 5 زر 15 یعنی کہ 2 power 5 آ گیا میرے پاس اس کا آنسر تو یہاں پر آ گیا جی 2 power 5 میرے پاس اس کا آنسر candidate مینس 3 2 1 3 ٹھائی 5 ڈو 6 ڈوبار ہے جب دیکھا تو مجھے میں نے دیکھا یہاں پر پاور میں مائنس ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے یہاں پر سارا یہ آہ مائنس لکھ دی گئے تو ون بائی ٹو پاور فائف دس انٹلائیز ٹو پاور فائف کیا ہوتا ہے اگر آپ پر ٹو کو فائف ٹائمز ملٹیپلائی کرے تو ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے ٹھرٹی ٹو آتا ہے یعنی کہ میں پاس آنسر آ گیا ون بائی ٹھرٹی ٹو آ گیا اس کا آنسر اور یہاں سوپ پاورٹ ٹھرٹیو میرے پاس فائف پاورٹ بھی ہاں کرتے ہیں اس کا سروی ٹو بائی ٹری میں یہاں پر لکھ لیکنم favourite بھی ہونکہ میرے پاس ہے جی ٹھو direction abou نے ایک ہ difficile ٹا اس کاfeito متبہ ہوسٹا ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتی ہوں میرے پاس ہے جی مائنس تھاؤزنڈ ہول پاور 2 بائی 3 اب میں نے آپ کو بتایا تھا جو ڈی نومنیٹر میں ہوتا ہے وہ ریڈیکل کی پاور ہوتی ہے یعنی کہ میرے پاس کیا ہے یہ کیوب روٹ آف مائنس تھاؤزنڈ ہول سکوائر ٹھیک ہے تھاؤزنڈ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ اگر تھاؤزنڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹین کا کیوب تھاؤزنڈ کے ایک وال ہوتا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کیوب روٹ آف مائنس ٹین کا کیوب اور ہول کیا ہو جائے گا میرے پاس سکوائر تو 3 ٹوزہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سکس تو مائنس ٹین پاور سکس ٹھیک ہے یہاں ہے میرے پاس اب یہاں پر ہم کیا کر دیں گے کیوب روٹ ہے اس وجہ سے کہ اس کے اقوال ہوتا ہے 1 بائی 3 کے اقوال تو مائنس ٹین پاور سکس ملٹیپلائے بائی 1 بائی 3 تو کیا ہوتا ہے جی 3 ٹوزہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو مائنس ٹین کا سکوائر اور مائنس ٹین کا سکوائر کیا ہو جائے گا جب بھی پاور even ہوتی ہے تو مائنس سائن کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور ٹین کا سکوائر کیا ہوتا ہے ہنڈرڈ تو یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا آنسر تو یہاں پر صالب ہو گیا جی ہمارے پاس اس کا جو f پارٹ ہے وہ بھی صالب ہو گیا اور یہاں پر جو ہے وہ 5 b کا جو question number 6 ہے وہ ہم نے complete solve کر دیا اب ہم کرتے ہیں اس کا next question جو کہ ہمارے پاس ہے جی اس کا question number seven تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں میرے پاس ہے question number seven question number seven جو ہے وہ ہم نے کرنا کہا ہے کہ simplify ہم نے کہا simplify each of the following expression اور expressing your answer in the index form جو answer ہے وہ ہم نے کس میں لکھنا ہے index notation میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے start ہو رہا ہے جی question number seven question number seven کا a part ہے ہمارے پاس کے fourth root of a تو ہم نے index یعنی کہ power میں لکھنا ہے اب یہ radical form میں اور ہم نے اسے power میں لکھنا ہے تو یہ میرے پاس کیا ہو جائے گا میرے پاس ہے جی fourth root of a یعنی کہ میرے پاس ہو جائے گا a power one by four ٹھیک ہے جی تو یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا answer b part ہے ہمارے پاس اس کا cube root of b square ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس کیا cube root of b square ہے تو یہ کیا ہے cube root ہے تو یہ کس کے equal ہوتا ہے ہمارے پاس one by three کے equal ہوتا ہے نا تو پہلے تو لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے جی cube root of b square cube root equal ہوتا ہے ہمارے پاس one by three ڈی کے ان کو آپ پاس ملٹیپلائی کریں two ones are two پھر divided by three ہو جائے گا یعنی کہ b power two by three آ گیا ہمارے پاس اس کا answer ٹھیک ہے جی تو یہاں پر solve ہو گیا ہمارے پاس اس کا b part بھی solve ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ میرے پاس ہے جی اس کا c part اس کو سائٹ پہ یہاں پہ میں آپ کو کر دیتی ہوں c part تو c part ہے جی ہمارے پاس کے fifth root of c whole power four تو اس کا ہم solution سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ہے جی fifth root of c whole power four fifth root of c یعنی کہ c power کیا ہو جائے گی one by five c power one by five whole power four تو four ones are کیا ہوتا ہے four ہوتا ہے تو c power four by five یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا answer c part بھی solve ہو گیا ڈی part دیکھ لیتے ہیں ڈی part ہے جی ہمارے پاس کے one by sixth root of d ڈی ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ہے one by sixth root of ڈی تو اس کو ہم کر دیں گے کہ one by d power one by six denominator denominator میں اس کو جب numerator میں لے کے جائیں گے تو power کیا ہو جائے گی minus یعنی کہ d power minus one by six تو یہاں پر ہو گیا جی ہمارے پاس اس کا ڈی part بھی solve ہو گیا اس کا answer آ گیا یہ اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ میں پاس ہے اس کا e part تو میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں e part کو تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں جی e part e part ہے میرے پاس کے one by eighth root of e power four اس کا solution start کرتے ہم میرے پاس ہے جی one by eighth root of e power four تو ہم اس root ہے نا اور کیا ہوتا ہمارے پاس four two the eight یعنی کہ one by e power one by two جب power one by two ہے denominator میں تو جب ہم اسے numerator میں لے کے جائیں گے تو power کیا ہو جائے گی e power minus one by two تو یہ آ گیا میرے پاس اس کا answer یہاں پر ہمارے پاس e part بھی solve ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا last part جو کہ میں پاس ہے جی اس کا f part اور f part ہے جی ہمارے پاس کے one by third root of f whole power five تو اس کا solution start کرتے ہم میں پاس ہے جی third root ہے یعنی کہ ہو جائے گا one by f power one by three whole power five to five one's ہے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس five یعنی کہ میرے پاس ہو جائے گا one by f power five by three یہ میرے پاس denominator میں ہے جب میں اسے numerator میں لے کے جاؤں گی تو power کیا ہو جائے گی میرے پاس یہاں پہ plus میں ہے تو اوپر میں جا کے کیا ہو جائے گی minus میں ہو جائے گی نا تو پھر میں اس کو لکھ لیتی ہوں کہ یہ میرے پاس ہو جائے گا کہ f power minus five by three تو یہ آ گیا جی ہمارے پاس اس کا answer اور یہاں پہ solve ہو گیا جی اس کا جو last part ہے وہ بھی ہم نے کر لیا f part بھی جس کا answer ہمارے پاس آ گیا کہ f power minus five by three اب ہم کرتے ہیں اس اس ویڈیو کا last question جو کہ میرے پاس ہے جی eighth question تو میں next sheet لے دیتی ہوں اس پر میں آپ کو کروا دیتی ہوں اس کا eighth question تو eighth question لکھ لیتے ہیں ہمیں ہمارے پاس یہاں سے start ہو رہا ہے question number eight question number eight جو ہے اس میں ہم نے کرنا ہے کہ solve each of the following جتنے بھی given and سب کو solve کرنا ہے first part ہے جی eleven power a is equals to a nine نہیں ہے ٹھیک ہے eleven power a is equals to one three three one ٹھیک ہے اب one three three one کیا ہوتا ہے ہمارے پاس eleven کا cube ہوتا ہے نا eleven کو three times آپ multiply کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا one three three one تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں solution میرے پاس question given ہے eleven power a is equals to one three three one یعنی کہ میرے پاس sorry ایک جو ہمارے پاس ہوتی ہے نا equation اس میں صرف ایک دفعہ equal to کا sign آتا ہے دو دفعہ نہیں آتا تو میرے پاس ہو جائے گا جی eleven power a is equals to یہاں پر کیا ہو جائے گا eleven کا cube تو base same وہ درمیان میں equal to کا sign ہو تو جو powers ہوتی ہیں وہ بھی equal ہو جاتی ہیں یعنی کہ میرے پاس آ گیا a is equals to three answer ٹھیک ہے جی یہاں پر a part solve ہو گیا b part کرتے ہیں بھی part ہے جی ہمارے پاس two power b is equals to one by one twenty eight تو اس کا ہم solution start کرتے ہیں میرے پاس ہے جی two power sorry two power b is equals to one by one twenty eight اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ one twenty eight ہے میرے پاس تو one twenty eight کا ہم لے لیں گے lcm ٹھیک ہے تمہیں پاس کیا ہو جائے گا two six the twelve two four the eight two three the six two two the four پھر two one the two two six the twelve two eight the sixteen two four the eight two two the four two one the two ہمارے پاس one two three four five six seven تو میرے پاس آ جائے گا two power b is equals to one by two power seven بیس میں plus seven ہے تو زیادہ سے بات ہیں یہ denominator ہم اسے numerator میں لے کے جانا ہے تو میرے پاس ہو جائے گا two power b is equals to two power minus seven اب بیس سیم ہو تو پاور کیا ہو جاتی ہیں equal ہو جاتی ہیں تو یعنی کہ b is equal to minus seven answer ٹھیک ہے جی تو یہاں پر solve ہو گیا ہمارے پاس اس کا b part بھی solve ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ میرے پاس ہے جی اس کا c part تو میں ایک شیٹ پہ کر لیتی ہوں c part c part ہے جی میرے پاس کہ nine power c is equals to two four three تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں solution سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ہے nine power c is equals to two four three two four three کا ہم lcm لے لیتے ہیں ان میں three ہے اور 24 ہے شروع میں یعنی کہ three کی ٹیبل سے ہو جائے گا three کلی زر 24 ہوتے ہیں three eights are 24 three one's are three پھر کیا ہو جائے گا three two's are six two carry twenty one three seven's are twenty one three nine's are twenty seven three three's are nine پھر three one's are three کتنے three's ہیں one two three four five تو nine power c is equals to three power کیا ہے میرے پاس five nine کو بھی ہم three بنا سکتے ہیں اگر میں اسے کر دوں three کا square whole power c is equals to three power five تو یہاں پر کیا ہو جائے گا three power two c three power two c is equals to three power five یعنی کہ بے سیم ہو تو پھر کیا ہوتی ہیں equal یعنی کہ two c is equals to five ہمیں c چاہیے بوت سائٹ پہ two سے ڈیوائیڈ کر دیں گے two اور two cancel out c is equals to five کو two سے ڈیوائیڈ کریں two two's are four پیچھے بچہ one یعنی کہ ہم اسے مکس نمبر میں لکھنا تمہیں پاس ہو جائے گا two whole one by two تو یہ answer آ گیا ہمارے پاس c کا آپ کرتے ہیں اس کا last part جو کہ میں پاس ہے جی اس کا ڈی پارٹ اور ڈی پارٹ کیا ہے ten power d is equals to zero point zero one تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں solution سٹارٹ کرتے ہیں تو میرے پاس کیا ہے جی ten power d is equals to zero point zero one تو ten power d is equals to zero point zero one پوائنٹ ہٹائیں نیچے one اگر two ڈیجٹس ہیں تو two zeros ten power d is equals to one by hundred hundred کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ten کا سکوائر تو میں ہاں پہ لکھ دیتی ہوں ten power d is equals to one by ten کا سکوائر تو denominator سے جب ہم اسے numerator میں لے کے جائیں گے تو میرے پاس کیا ہو جائے گا ten power minus two base سیم ہو تو powers کیا ہو جاتے ہیں equal یعنی کہ d is equals to minus two تو یہ آ گیا میرے پاس اس کا انسر اور یہاں پر اس کا جو last part ہے وہ بھی solve ہو گیا question number eight کا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کو کروایا ہے exercise five b کا question number six seven اور eight تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان مالی ویڈیوز کبار پتہ چل سکے اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے جس کے بیچ میری کوکنگ کی کرافٹس کی ریڈلز کی ٹرالنگ کی ویڈیوز ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ